بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے اپنی اس نیو ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ایک بہت اہم موضوع کے حوالے سے ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے ہاں بواسیر کے مریضوں میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہے ہیں بہت سے لوگ بواسیر کی شکایت کرتے ہیں مرائیڈ ہے جن کو اینل فشر ہے فشر کی شکایت کرتے ہیں ناسور اس طرح کے تمام مسائل آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں عموماً آپ کی فیملی میں کوئی ایسا ممبر ہوگا جس کو بواسیر ہوگی بواسیر مرد ہویاں اور دونوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کل ہماری جو گزہ ہے جو ہماری ڈائیٹ ہے وہ ہماری سید کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے ہماری ڈائیٹ بہت مختلف ہو چکی ہے ہم سید کے اصولوں کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے تمام بیماریوں سے محفوظ رہے تو ہمیں صحت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی بھی ضرورت ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتایا گئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بواسیر کے مریضوں کا دو علاج کیا جاتا ہے نمبر ون سب سے پہلے اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ میڈیسن کے ذریعے اس کا مسئلہ جو ہے وہ ٹریٹ کیا جا سکے اس کے علاوہ اس کا جو آخری آپشن ہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس اس کی سرجری کی جائے عموماً مریضوں میں دیکھا گیا ہے جب ان کو کوئی ڈاکٹر میڈسن رکمنٹ کرتا ہے تو وہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے یا ان کا طریقہ استعمال صحیح نہیں پتا ہوتا یا وہ ایک سے دو دن میڈسن استعمال کرتے اور تھک جاتے ہیں بس یہی فیصلہ کرتے ہیں ہم نے اپریشن کروانا ہے تو کچھ کنڈیشن ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں آپ کو بار بار سرجری کروانے کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے آپ کی فیملی میں اہلو ایال میں کوئی ایسا ممبر بھی ہوگا جس نے بواسیر کے حوالے سے یا فشر کے حوالے سے دو سے تین سرجرییں کروائی ہوں گی لیکن اس کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہوا ہوگا تو ان تمام مسائل سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں خدا نہ خواست آپ کی فیملی میں کوئی بھی ممبر اس بیماری کا شکار ہے تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں ہمیشہ کسی بھی بیماری کا علاج اگر آپ بروقت کروائیں گے تو یقیناً آپ فلا پائیں گے اگر آپ بیماری کو سیریس نہیں لیں گے تو بیماری آہستہ آہستہ کرونک ہوتی جائے گی اور آپ کی تکلیف میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا اسی طرح جو بواسیر کے مریضوں میں ہمرائیڈ کے مریضوں میں پائلز کے مریضوں میں فشر کے مریضوں میں زیادہ تر ایک کریم استعمال کی جاتی ہے جس کو جیٹین کے نام سے جانا جاتا ہے جیٹین ہے ایک بہترین کریم ہے جو کہ بواسیر اور فشر کے مریضوں میں استعمال کی جاتی ہے بواسیر کی صورت میں ہونے والے درد کی شدت کو کم کرتی ہے پشاب کرنے کی جگہ پر جو خارش ہوتی ہے ایچنگ ہوتی ہے سویلنگ ہو جاتی ہے برننگ کو جلن کو ختم کرنے کے لیے بہترین ہے تو یہ کیسے کام کرتی ہے آپ کو جیٹین کریم کی ضرورت کی ہوئے آپ کو این الفشر ہے جو کہ درد اور خارش کی وجہ بنتا ہے اب تک کیونہ کے جیسے پہلے میں نے بتایا کہ اس کے دو علاج ہیں سب سے پہلے آپ کو میڈسن کے ذریعے ٹریٹ کیا جاتا ہے کیونہ کے پہلے عمومی طور پر آپ کی قبض کا علاج کیا جاتا ہے اہم کام یہی ہے کہ آپ کی قبض کو روکا جائے اس کے بعد آپ کو خشکریمیں استعمال کرنے کے لی جاتی ہیں جو کہ ریوٹم کے اندر یعنی کہ کنال کے اندر لگائی جاتی ہیں اگر اس کے استعمال کرنے کے بعد بھی اگر افاقہ نہ ہو تو پھر آپ کا اپریشن کیا جاتا ہے جیٹین کریم کیسے اثر کرتی ہے یہ فشر کی جگہ کے پٹھوں کے سپلائی کو پھیلاتی ہے ساتھ ساتھ خون کی گردش کو بھی بڑھاتی ہے جہاں اگر جب آپ اس کا استعمال کرتے ہیں متاثرہ جگہ پر جب آپ اس کریم کو لگاتے ہیں تو وہاں پر ایک ایسی مومنٹ پیدا کر دیتی ہے جو کہ خون کی سرکولیشن کو بھی بڑھا دیتی ہے جس سے آپ کی ایچنگ کام ہو جاتی ہے خارش کام ہو جاتی ہے آپ کی درد کی نوید بھی کام ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر ایک لگنو کیل مجود ہوتا ہے جو کہ جیسے آپ لگائیں کہ وہاں کی جو مقامی جگہ ہے وہ سن ہو جاتی ہے اور آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوتی اور وہاں پہ جو زخم ہوتا ہے وہ خون کی سپلائی بڑھنے کی وجہ سے جلدی بہتر ہو جاتا ہے آپ کو اس کو استعمال کیسے کرنا اس کو استعمال کرنے کے بلکل بہترین اور آسان طریقہ ہے اس کے ساتھ آپ اس کو ایک ایک ایس بھی دی جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اپلیکیٹر بھی ہوتا ہے وہ آپ کو مختلف کریمیں مختلف ملتا ہے کریم کی تھوڑی سے مقدار اپلیکیٹر پر لگائیں یا اپنی درمیانی انگلی پر لگا کر زخم کے اطراف لگائیں اور رگڑنا نہیں ہے بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ کریم کو یا تو بہت زیادہ لگاتے تھے یا کم لگاتے تھے بلکل نارمل مقدار میں لینا ہے اس کو ہلکہ سا لگا دینا رگڑنا نہیں ہے نہ ہی اس کو اندر کرنے کی ضرورت ہے صرف اطراف میں سائیڈوں پر تھوڑا تھوڑا سا کر کے اپنے ہاتھوں سے مرم لگائیں فوراں مرم لگانے کے پہلے اور بعد میں بھی اپنے ہاتھوں کو ساپن سے اچھی جانا دھو لینا ہے جیٹین کریم کو دن میں دو سے تین بار زیادہ تر دو سے تین بار لگا جاتا ہے لیکن اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو رکمنٹ کرتا ہے ایک بار لگانے تو آپ ایک بار لگائیں اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے استعمال کریں اور صبح کو آپ ایک بار استعمال کریں آپ کو بہترین اچھا رزلٹ ملے گا اس دوہ کے کچھ محضر اثرات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جیٹین کریم جو استعمال کرتے ہیں ان میں جو سب سے زیادہ کوملی سائیڈ افیکٹ ہے وہ ہیڈک ہے سر کا درد ہے کچھ کنڈیشنز ہی بھی ہوتے ہیں جس میں آپ کو شدید قسم کا سر کا درد بھی ہو سکتا ہے تو اسی لئے اپنے ڈاکٹر سے فوری رجوع کریں ہاں اگر آپ کو ہلکا پھل کا درد ہوتا ہے تو آپ ایک سے دو دن میں خود با خود ٹھیک ہو جائے گا آپ کو کسی قسم کی کوئی میڈسن لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو درد بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے تو آپ کو پین کلر میڈسن بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو درد زیادہ ہو رہا ہے اس پر کم ہی نہیں ہو رہی یہ ہیڈک زیادہ ہے تو آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو جو اجیٹین کی کریم کی دوز جو استعمال کر رہے ہیں وہ زیادہ دوا لگا رہے ہیں تو اپنی دوائی کی مقدار کو تھوڑا سا کم کریں لیکن اس کو لگانا بان نہیں کرنا اس کو ایک مکمل لگانا ہے جس طرح آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے اس کا دورانیا پندرہ دنے ہو سکتا ہے ہفتہ ہو سکتا ہے دو ہفتے ہو سکتے ایک ماہ بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کے ڈاکٹر پر ڈپنڈ کرتا ہے اس کے بعد اس بات کا بھی خاص کیال رکھیں کہ اس کے علاوہ ایسے مریض جو دل کے مریض ہیں یا کوئی دل کی بیماری کی دوائیاں لے رہے ہیں تو وہ اپنے ڈاکٹر کو لازمی رجوع کریں تو اسی لیے جب بھی آپ کوئی بھی میڈسن ڈاکٹر کے حدایت کے مطابق استعمال کریں گے تو آپ کو یقینا فائدہ بھی ہوگا اور آپ کو اس کا اچھا ریزلٹ بھی ملے گا جی ٹی این کریم ایک بہترین ریزلٹ والی میڈسن ہے جو کہ بواسیر کے مریضوں میں فیشر کے مریضوں میں استعمال کرائی جاتی ہے امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کی علم میں اضافہ ہوا ہوگا انشاءاللہ ایک نیکس ویڈیو میں ایک اچھی معلومات ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اہل و حیال کا خیال رکھیں اللہ حافظ